یہ سابق دیر اعظم اور سپیکر قومی اسمبلی راجہ پروید اشرف یہ ادھر پہل پہ راڑ جاتے ہوئے تو یہ ادھر دارالرفان منارہ یہ جو سردی گوہم ہے چکوال کا دلہ چکوال کا تو یہ یہاں کی روحانی بستی ہے دارالرفان منارہ تو یہاں کے سلبرہ امیر عبدالقدیر امان نے راجہ پروید اشرف کے ازاد میں ادھر ان کو دعوت دی تھی کہ وہ دارالرفان منارہ کا بھی ملاحظہ کریں تو یہ راجہ رضوان ڈنڈوت جو دلی صدر ہیں ان کے امراہ یہ راجہ پروید اشرف نے ادھر دارالرفان منارہ میں امیر عبدالقدیر امان سے ملاقات کیا یہ ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں تو یہ سپیکر قومی اسمبلی راجہ پروید اشرف نے تنظیم اللہ افران کے سربراہ مرہوم امیر محمد اکرم امان کے مدار پر بھی آتری دی اور وہاں پر فتحانی کی تو باللہ اس موقع پر ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تو باللہ خیال ہوا اور مجموعی طور پر یہ راجہ پروید اشرف نے ادھر دارالرفان منارہ کی اس روحانی بستی میں امیر محمد اکرم امان کی دینی عدوی اور علمی خدمات کا اطراف کرتے ہوئے نشاندار الفات میں قراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ مجھے فخر ہے اور مجھے یہ ادھار آثر لے کے مجھے یہاں آج آنا پڑا ہے اور یہ میرے لئے ایک بڑے ادھار کی بات ہے تو باللہ امیر عبدالقدیر امان نے سپیکر قومی اسمبلی کو خود ادھر خوش آمدید کہا تبارہ یہ ہم آپ کو مناظر دارالرفان منارہ کے دکھا رہے ہیں جہاں پر سابق ودیر آدم اور سپیکر قومی اسمبلی راجہ پروید اشرف نے دارالرفان منارہ کا دورہ کیا اور اس موقع پر انہوں نے سربراہ مرہوم امیر محمد اکرم امان کی قبر پر بھی حادری دیا اور وہاں پر مرہوم کے سالے سواب کے لئے فتحانی کیا تو یہ ہم آپ کو مناظر امیر عبدالقضی روان اور راجہ پروید اشرف کی ادھر جہاں دارالرفان منارہ میں مصرفیات ہوئی ہے اس کی عامیہ آپ کو تثاویر اور ویڈیو دکھا رہے ہیں